اس دن تمام حکمت کے فیصلے کیا جاتے ہیں ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو اینویل قدر ہے جو اگلے سال ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ لوحہ محفوظ سے تمام انجلز کو رضا دے دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونے اگلے سال حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے میں اگلے سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا اس بندے کی زندگی کتنی ہے یہ سال یہ انسان اگلے سال رمضان دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا اس کی موت لکھی ہے یا نہیں لکھی اس کا رز کتنا بڑھے گا اس کو کون سے جابز ملیں گی کون سے جابز چھوٹیں گی اس کی صحت کے ہر چیز کے بارے میں لہرز و قدر کی رازو لکھتی ہے جاتا ہے کہ ہم اپنے رب کو دعا کر کر کے کیونکہ دعا ہی تقدیر بدو سکتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا پسند ہے کہ اس کے بندے اسے دعا کریں اور اپنے تقدیر بہتر لکھوالیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے پہلے سے علم میں تھا کہ میرا بندہ اس رات کو دعا کرے گا اور اس کی تقدیر بہتر ہو جائے گی اللہ نے پہلے لکھ دیا لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا تو اس لیے ہم عبادت کر کے سجدے کر کے اپنے گناہوں سے توبہ مانگے اپنے گناہوں کا رو کے اپنے نیکیوں میں کوشش کر کے آگے بڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی لمبہ کر دے اور خیر علی زندگی بنائے ہمارے لئے حج بھی لکھ دے ہمارے لئے رزق کی فراوانی کر دے کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اس میں ہر حکمت نے فیصلے کی جاتے ہیں اور اس میں اور کیا ہوتا ہے اس میں صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ روح الامین جب وزید علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں راکس ہیں اور پتھر ہیں ان سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس ایک رات میں آپ امیجن کرلیں کہ اس دنیا میں کتنے راکسا پتھر ہیں کنکریاں دیکھ لیں چھوٹے پتھر بڑے پتھر کتنے ہیں اللہ اکبر فرشتے اتنے آتے ہیں حتیٰ کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے پورے آسمان تک اس کو بھر دیتے ہیں اور سلام دی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں جنت میں فرشتے آتے ہیں کہ کیا کریں گے سلام علیکم تم پہ سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہو اس رات میں فرشتے آتے ہیں اور سلامتی بھیجتے ہیں اور ہر انسان کو بسپیز سکون سکیند نازل کر رہے ہوتے ہیں اور امام الملاحکہ جبریل عیسیٰ سلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو سلام پیش کرتے ہیں سبحان اللہ کتنے شرف باتے ہیں وہ جبریل جو رسول اللہ ﷺ پہ وہی لекے آئین کردے تھے وہ جبریل جنہیں حضرت خدیجہ کی وہ شان اور مرتبہ تھا کہ انکو بارے میں کہا کہ یارسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں اور میرا جبریل کا بھی خدیجہ کو سلام دے رہے ہیں اور ہماری امت امت محمدیہ کتنی ببرکت امت ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے پاس بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور سلامتی لے کے Isn't it amazing? And سبحان اللہ how beautiful it will be کہ جبریل اللہ علیہ السلام ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور ہمارے پر سلامتی بھیجیں ہم پر بیس اور سلامتی کا حکم دیں اور ہر مسلمان بھی گھر میں جائیں اور ہر شخص پاس جائیں کسی نہیں amazing بات ہے کہ وہ انجل جس کے چھے سو پر ہیں ایک پر مشرق اور مغرب کو پھر دیتا ہے ان کے پروں سے روبیز اور چوز گرتے ہیں اور افضل الملائکہ لیکن وہ بھی ہم جیسے گناہگاروں کے گھر میں آئیں اس رات کی عبادت کی وجہ سے یاد رکھیں جو شخص اس رات میں عبادت کرے گا قرآن میں نماز میں دعا میں ذکر اذکار میں صدقہ خراب میں رات گزارے گا یہ ملائکہ اسی کے پاس سلامتی لے کے آئیں گے ابو حرقہ رضی اللہ تعالیٰ مزید ایڈ کرتے ہیں اس میں اور کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں ٹریلینز اور ٹریلینز آف انجلز اس رات میں نازل ہوتے ہیں اس دنیا میں اس سے یہ تو اس دنیا میں سلامتی ہو جاتی ہے سلام انہی حتی مطلع الفجر اب اس رات کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو رات ہے لائلت القدر کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے میں اس کی بہت ڈیٹیئرز نہیں جائیں گا اور اس میں بہت زیادہ ڈسکیشن ہے لیکن بیر ادنی جو بھی احادیث کم جو خلاص ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیول ہیں بسیقلی نیچے والا لیول اوپر والا لیول اس سے لیول ہیں تو فرس لیول ہے عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ صریف مسلم میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صریف بخاری میں فرماتے ہیں کہ لیکن میں حضرت نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو لائسٹ ٹن نائٹس میں ڈھونڈو ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فی صحیح مسلم میں اللہ کی حضرت فرمایا کہ لہتر قدر کی راتوں کو آخری عشرے کی رمضان کے آخری عشرے کی آرڈ ڈائٹس میں تلاش کرو ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں سارے صحابہ نے خواب کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کی حضرت فرمایا تھے انہیں خواب دیکھا اور سب صحابہ جو وہاں تھے انہیں ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آئے کہ اس رات کو قدر کی رات کو آخری سات راتوں میں تلاش کرو آخری سات راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی آخری سات راتوں میں تلاش کرو تو اللہ کی حضرت فرمایا جب انہیں خواب بتایا تو انہیں کہا تم سب کوئی خواب آیا ہے تو لگتا ہے کہ یہ آخری سات راتوں میں یہ رات ہے اور ان راتوں میں ان کو دھوڑو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں ڈیٹیل آتی ہے کہ اگر تم سلاک آف کر رہے ہو اگر تم بہت تھک گئے ہو اگر تم اپنے رمضان تو پلیز ڈونٹ سلاک آف اپنے رمضان آخری سات دن میں سلاک آف نہ کرنا لیزی نہ ہونا کیونکہ یہ رات آخری سات راتوں میں ہے ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں اللہ اوپر حدیث ابن عباس حدیث ابن عمر فرمایا اللہ علیہ وسلم نے مکاکس بتا رہا ہوں کہ اس رات کو پتیسویں ستائیسویں انتیسویں رات میں بھوڑو ٹھیک ہے کیا اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا جی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا لیکن عبادر انسامیت کہتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور جگڑ رہے تھے ان کے لڑنے اور جگڑنے کی وجہ سے لیکنہ لڑنے اور جگڑنے یہ کتنی کتنی بری اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ اس رات کو آپ کیا کرو تو انہوں نے تیسویں، ستائیسویں یا پتیسویں رات میں دھوڑو یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات جو لوگ رمضان کے راتوں میں عبادت تو کر رہے ہیں روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن آپس میں جھگڑے ہیں خاندانوں میں جھگڑے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا پھر اپنے جھگڑوں ختم کریں and it takes a man to ask forgiveness اللہ کی رضا کیلئے اس لئے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسپٹ کریں اللہ کی رضا کے لئے لوگوں کو معاف کرتے اور ان جھگڑوں ختم کرتے